پنو آقل میں ایل پی جی کے دو ٹینکرز کو آگ لگ گئی تین افراد جھلس کر جانبہاک گیس غیر قانونی طور پر ایک ٹینکر سے دوسرے ٹینکر میں منتقل کی جا رہی تھی پولس سنٹ میں بلدیاتی الیکشن کا پہلا مرحلہ 946 سیٹوں پر امیدوار بلا مقابلہ منتقل پیپلز پارٹی سب سے آگے دو ہزار دو سو اٹھاسی جیالوں کی کامیابی جی ڈی اے پینسٹھ کے ساتھ دوسرے جی ڈی ای تین تالس کے ساتھ تیسرے نمبر پر پی ٹی آئی کی تیرہ سیٹیں چالیس آزاد امیدوار بھی جیت کر لڑائی مارکوٹائی ہاتھا پائی اور ایک دوسرے کی دھولائی سنٹ کے بلدیاتی الیکشن کے دوران لڑائی جھگڑے روہری کے دببر پولنگ سپیشن پر فائرنگ ایک شخص جانبھاک پانچ زخمی تندو آدم کے وارڈ نمبر تیرہ میں پی پی اور پی ٹی آئی کارکنوں کا تصادم امیدوار کا بھائی کھاتی لارکانہ میں میئر اور ڈسٹرک کاؤنسل کا چیئرمین پیپلز پارٹی کا ہوگا سندھ کے ہر ظلے میں بڑی اکثریت سے پتہ حاصل کی عوام نے مخالف جماعتوں کا سندھ سے صفایہ کر دیا شرجیل انام میمن کا بیان بہشتگردی کے خلاف پوری قوم کا بیانیاں ایک معاشری بحالی اور ترقی کے لیے یقینی امن و امان بنیادی تقاضی ہے پاکستان کی سلامتی اور دفاع پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا آمن دشمنوں کے مکمل خاتمے تک جدو جوہر جاری رہے گی نیشنل ایکشن پلان میں صوبوں کے کردار کو دوبارہ بہار کیا جائے گا وزیراعظم کا لاہور میں عالی سطح اجلاس سے خیطاب وزیراعہ پنجاب حمزہ شہباز اور دیگر حکام کی شرکت عرض پاک و فسادیوں سے پاک کرنے کا میشن سیکیورٹی پورسز کا شمالی وزیرستان کے علاقے غلام خان کلی میں آپریشن پائرنگ کے تبادلے میں ساتھ دہشتگرد مارے گئے صوبیدار منیر حسین اور حوالدار بابو خان فرس پر قربان کورونا کی شرکی لہر مزید دو جانے لے گئی چوبیس گھنچے کے دوران تین سو بیاسی افراد میں وائرس کی تشفیش ستاسی مریضوں کی حالت تشفیش ناک مصبت کیسز کی شرح دو آشاریہ پیچاسی فیصد ریکارڈ کورونا کیسز میں اضافہ کے بعد حفاظت اقدامات اندرون ملک پروازوں میں فیس ماسک لازمی قرار سیول ایوییشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا پاکستان آئی ایم ایف پرڈز پرگرام میں دو ارب ڈالر اضافے کے لیے کوشاں مالیاتی ادارے کی سٹاف لیول معاہدے سے پہلے دستاویزات پراہم کرنے کی یقین دہانی میمورینڈم آف اکنومکس اینڈ پینینشل پولیسی کا مساویدہ آج حوالے کیا جائے گا پاکستان تمام بین الاقوامی مالیاتی وعدے پورے کرے گا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کنٹرول نہ کیا تو ڈیفالٹ کر جائیں گے روانسال ملک کو تاریخ کے سب سے بڑے تجارتی خسارے کا سامنا ہوگا امیر افراد پر سوپر ٹیکس کے نفاظ پر اتنی پریشانی کیوں ہیں تاہی بے سروت افراد کو قربانی دینا ہوگی موجودہ حکومت ناجائز الیکشن کمیشن بھی جاندار ہے کسی کو اس پر اعتماد نہیں ملک پر چوروں کو مسلط کر دیا گیا عوام ان کے خلاف ہوگئے زمین الیکشن میں شکاست دیں گے یہ ایک ہلکے کی نہیں پورے پاکستان کی جنگ ہے ضمیر بیش کر ووٹ کی توہین کرنے والے لوٹوں کو سبق سکھائیں گے عمران خان کا لاہور میں خیطہ کراچی میں پیپلز بس سرویس کا آج سے آغاز وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری افتتاح کریں گے ساتھ روٹس پر مرحلہ وار دو سو چالیس بسیں چلیں گی پہلے مرحلے میں موڈل کالونی سے توور تک بس سرویس کا آغاز ہوگا اور جنگ افریکہ کے نائٹ کلپ سے بیس افراد کی لاشر برامد ایس لندن میں پیش آنے والے واقعے کی تحقیقات جاری پولیس نے لاشر اسپتال منتقل پہ دی